مابدہ صاحب اس سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ جو القادر ٹرسٹ میں آپ نے بڑے سپیسفک الگیشنز لگائیں دی جی آئی ایس آئی فارمہ جو ہیں جنرل فیز کیوپر انہوں نے بھی پیسے لیے بڑی تعداد ملیے کتنے پیسے لیے انہوں نے دیکھیں طالع صاحب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب یہ آیا کابینہ کے اندر تو میں وزیر تھا تو میں نے اس کو اپوس کیا تھا نمبر ون آپ نے کیا اپوس کیا تھا یہ تو پوسیبل ہے ہی نہیں جو باتیں ہمیں کی جا رہے ہیں سی ڈینبل اپ ہے اور سی ڈینبل اپ کو کھولا نہیں جاتا بائلائٹر ریلیشنشپس ہیں میں جائے نو لیلل بیٹ او یوکی لاؤز تو میں نے کہا یہ تو پوسیبل ہی نہیں پھر تو روبر سیمپ ہو پھر آپ لانے کی ضرورت کیا کابینہ میں نے سر کو کہا تھا پرامیس صاحب کو کہ سر یہ نیپ کا کیس بنے گا اس سے ایک دن پہلے جب کچن کابینٹ سے کرپشن کے بہت سارے کیسز کا ڈسکیشن ہوا تو اس پر یہ بھی نکالا گیا کہ اس کے اندر گیم تھی تو پاسنگ نماز کے اندر میرا اور شہدادک بڑا جھڑا ہو گیا تو تو میں میں بہت زیادہ آپ کیا کہہ رہے تھے شہدادک میں ان سے کہہ رہا تھا کہ یہ تو سلطانی گواہ بنے گا یا ملچ بڑ کے باگ جائے گا یہ خانسہ آر آن ریکارڈ ہے لیکن آپ کو کیسے پتہ لفافک کے اندر اتنا ایکسپروسیم آواد ہے ہمارے تھپے اور سائن کے اوپر ملک کی پولسیز بننی ہیں آپ ہم سے چھپا رہے تو پھر خود یہ پاس کر دیں تو ہم سے کیوں کرا دیں پاس تو وزیراعظم نے امران خان نے اس وقت کیا کہا امران خان صاحب نے سنی بات مجھے فواد چودری نے انڈورس کیا اور جیسی شیری مزاری صاحب ابولنے لگی تو شڑپ کال ہوگی اور یہ پورا ایجنڈا جو تھا اس ساڑھے تیز منٹ میں ریپ اپ ہوگے پاس ہوگئے کیا امکان ہے امران خان کو اس کا مکمل طور پر ادراک تھا کہ وہ لفافے میں کیا ہے ایجنڈا ایک تو ایجنڈا کا حصہ نہیں تھا ایجنڈا جو آتا ہے ایڈیشنل وہ پرائی منٹر کی مرضی سے آتا ہے اس سے ایک دن پہلے ڈیبیٹ ہو چکی ہے اس پہ کوسچن ریز ہو گئے اس کو پین نہیں کیا گیا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ امران خان کو پتا نہ ہو افکورس ناٹ نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ فون آ رہے تھے فیض امید کے وہ باقی منسٹر سے بات کی انہوں نے کہا میں ہی فون آ رہے ہیں اور ایسا ہی ایک ایجنڈا سپیکر فون پر فون آ رہتا ہے میں نے جب ایجنڈے سے پہلے آپ نے گف شپ شروع کی کہ ایڈیشنل ایجنڈا آنے والا ہے اور سب سے امپورٹر چیز اس کے اندر کیا ہے کہ اگر اس کے اندر آپ کرپشن کا کوئی قصہ نہ نکالیں تب بھی فانسی کا پھندہ یہ اس لیے کہ اس ایجنڈے کی کاپیز آتی ہیں جس پہ آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں سمری پڑھ کر وہ فائل کا حصہ تو بنا دیا گیا لیکن ان سے ٹیبل پر پریزنٹ نہیں ہوئی اس کا پیرا ٹین وہ کہتا ہے کہ ان ویریفائیڈ ویلت ایکس چیکر اکاؤنٹ میں آئی گی ایکس چیکر اکاؤنٹ میں جب نہیں گئی تو سب اس میں آٹومائٹلی پھنس گیا اگر اس میں کرپشن بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اماؤنٹ گئی کی طرح یہ ایک بزنس ٹائکون کے اندر ملک ریاض کے بات میں اس کو اس لیے کہتا ہوں میں آپ کو بتا ہوں میں اس بزنس من کا سورہ اس لیے نہیں ٹھلاتا کہ اس نے تو ہزاروں پر ریکاور کرنا سورہ پر دی دی ہے یہ پاکستان کا نوم ہے تو میں اس کو تو سورہ نہیں کہتا مبینہ بادچی جو ہے شہزاد اکبر کے ساتھ چل رہی تھی تو تیہ شدہ معاملات تھے نا انڈر پرسینٹ دیکھیں لیکن آپ یہ کہیں کہ بینیفٹ جس نے اٹھایا اس میں اگر القادر ٹرسٹ ہے بینے فشری آنرز تو پھر فیض عمید بھی ہے اور یہ فیض عمید کا ایک چھوٹا سا حصہ میں آگو بتا رہا فیض عمید نے کیا پیسے لیے نہیں تو فیض عمید نے کیا ثواب کے لیے کام کیے این ممکن ہے بہت سارے کام آپ کو کس روزہ کتنے پیسے لیے ہیں میں تو that's reportedly I can't claim it so آپ کا مفروضہ یہ ہے کنہوں نے پیسے لیے ہوں گے نہیں نہیں لے گیا نہیں ہوں گے ہندر پرشنٹ لیے سر ایسے بہت سارے کسے جب کھلے ہی جب یہ چین کھلے گی تو بڑے بڑے لیڈر سے لے گے آپ کو سو فیصد کس طرح یقین ہے جب آپ پاس معلومات نہیں ہیں نہیں میرے پاس معلومات تو ہیں میرے پاس ثبوت نہیں ہے ثبوت نہیں ہے ٹھیک ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسٹیبلش کرنا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قتل کی ویڈیو نہیں ہوتی اور رشوت کا پی آرڈر نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب اس میں جو پکڑے جانے تھے وہ بھگا دی گئے جو بچے ہوئے ان کو دو دو تھپڑ مانے تھا بول دیں گے کس نے بھگا دی ہے اور کون کرے گا سر اگر ایک آدمی انٹیلیجنس کا آئی بی بھی آپریٹ ہو رہی ہے آئی بی بھی کور ہو رہی ہے کمرے میں ساری بریفنگ ہو رہی ہے ایجنڈا آنے سے پہلے پرائم منسٹر کو بریف کیا جا رہا ہے اس کے بیریفیچر اکاؤن کے اندر نیکس دے آپ کو چیزیں ملنا شروع ہو گئی ہیں زمین مل گئی ہے ڈیریشن مل گئی ہے پاگل نیک ہے سر کفام پاگل تھوڑی ہے آپ یہ مجھ سے پوچھے کہ عمران خان بیمان آدمی تھے تو جتنے سال میں ان کے ساتھ تھا میں نے ان کے اندر بیمانی دیکھی ہاں آخری دنوں میں گھڑی کی بات کریں تو ان کو لیگل بتایا گیا چودہ سال ایکٹنگ نہیں کریں گے نا وہ ٹھیک چودہ سال ایک آدمی جھوٹی ایکٹنگ نہیں کر سکتا ان چودہ سال میں نے ایک فلیٹ بھی بیچا پھر فلیٹ بھی خریدا زمین بھی لی زمین کو ان کے ایشیوز رہے ہیں اس ملک کے اندر ایشیوز تو ہر کسی کے ٹھیک ٹیک لیکن آپ کا خیال ہے کہ بڑے پیمانے کی کرپشن آپ ان کے ساتھ منصرک نہیں گے لیکن اس کیس میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہاں انڈ ہو جائی ٹھیک یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فیض کبھی آپ سب نے پکڑ لیا ہے فیض کا نام یہ چھوٹا سا اس کا جرم ہے اس کے بیانک جرموں کی تو بھی داستان کھلنی ہے جس میں بہت ساری چیزیں ملائن کر کے پرائم منصر اس کی ٹیم سامب خاص کیڑے سب نے ملکے آپ نام کیلے تھے ایک تو مجھے بڑا اوئیشو کچھ کے تو رہے دیئے نا سر آپ کیوں سامب کیڑے کہتے ہیں بارنچو ٹیک نہیں بارنچو سے اسد امر بارنچو سے اسد امر بارنچو سے اے بی سی نام ہے نا ان کے آپ نے جلد فیض کا نام دیا آپ کے شوکر دعاو ہے ریڈ لائن سما کا دس بجے کا سلوٹ ہے کون کرتا ہے پورے پاکستان کو تہلہ صاحب سے ضروری ہے کہ میں نام لوں میں جب آپ تک پہنچا رہا ہوں نہیں تو آپ پہ فیض کا نام کیلے رہے ہیں میں نے تو فیض کا دیکھیں میں فیض کا اتنے سے جرم کے اندر یا میں باولپور کا اقوال کی بات کرے کوئٹا تھا رخدے کی بات کرتا تو یہ تو کوئٹا پہ گو جلالا صاحب غفور ہے آپ نام کی نہیں لیتے ابھی آگے دیکھیں نا سر زندگی بہت کچھ ہے سر ابھی تو بہت چھوٹی چیزوں سو اکی لیٹس سر یہ سینگ کہ اس کیس کے اندر عمران خان صاحب کو پتا تھا شہداد اکبر ایک پون تھا بینیفیشری تھے اس کیس کے اور جلال فیض امید نے موبائنہ طور پر کافی پیسے اس میں سے بنائے وہ پیسے کدھر گئے ہوں گے has to sit in some account دیکھیں سر اب میں اب اس کابیہ کو جواب دیتا ہوں آپ نے کریئر سٹارٹ کیا آپ کی تنخوادی سو روپے آپ نے بتیس سال کی نوکری کر دیا آپ کی سال کے طور پر دہزار ہو گئی لیکن آپ کے پاس دس کروڑ روپے کے asset ہے تو کہا مجھے rocket science کی ضرورت ہے مجھے جنہر ہونے کی ضرورت ہے مجھے accountability expert ہونے کی ضرورت ہے میں اندہ ہوں کہ میں دیکھنی رہا میری total تلخواہ اس مہینے کی دس روپے ہے اور میں ایک کروڑ کی چیز لے لوں گا تو پوچھو کہ بھائی ترہا باپ لائے تھے پیسے لیکن اگر آپ اے جی رہے ہیں اگر آپ core commander بحالپور رہے ہیں اگر آپ core commander پشاور رہے ہیں you can only put a financial tag on it significant بن جاتا ہے نہیں سر اگر میں آپ کو لے چلتا ہوں چکوال میں آپ کو جہاں سے لے کے جلنا شروع ابھی تو میں بیرون ملکی کو بات ہی نہیں کر رہا لیکن اگر میں سے چکوال کی آپ کو assessment لے لوں اور اس کی book value پہ ہر چیز جو ان کی book value پہ اوپر پیسہ رکھ کے میں خرید نہیں ہو دیا چلے let's put it this way do it اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ coffee sawar رہ بے گی ہے تو میں کہوں کہ مجھے dear sawar رہ بے گی یہ coffee sawar رہ بے گی میں ready تو assets beyond means of course اس میں کوئی doubt نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس تالہ سب conviction کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں تو یہ سارا کچھ وہ خود ہی کر رہے سے جنال باجوا کو کچھ نہیں پتا تھا دیکھیں باجوا ساکھ میں ساتھ تو وہی game ہوئی جو ایک بیٹا اپنے باپ کو گمراہ کر دیتا ہے تو I wouldn't say کہ وہ بہتکوالی بری ضمہ ہے لیکن انہوں نے بھروسہ کیا اور بھروسہ کے اوپر ان کو بہت بری لگی دیکھیں یہ family business تو ہے نہیں family business یہ ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں جو even intel ہیں offices پر reportیں بنتی ہیں باقاعدہ so you're telling me کہ باجوا کو کچھ نہیں بتا تھا کہ عمران کیا کر رہا ہے میں اس گھر کا میں اپنے گھر کا چودری ہوں اس گھر کے اندر میرا بیٹا سارے الٹے کام کر رہا ہے اور مجھے پانچ سو لوگ آکے یہ چیزیں بتا رہے ہیں اور میں گئے رہا کچھ نہیں سندا آپ کھلی دیکھیں وہ کہتے ہیں power corrupt absolute power corrupt absolutely absolute power اب آپ کہے کہ عمران خان بریوزمہ ہو گئے نہیں ہوئے اگر آپ کہتے ہیں یہ جو آج نو مہی کا واقع ہے وہ صرف عمران خان ہی کی سوچ کی اکاسی کر رہا ہے نہیں اس میں بھی وہ سامپ ہیں اور خاص ہیں آپ کے studio تک پچھانے مالا کون ہوگا مجھے آپ کا staff ہوگا ہے آپ ہوگا تو ہم complicate نہ کریں چیزوں کو جب عوام کے آگے ہم سب چیزیں صحیح رکھ رہے ہیں اور we are expecting and hoping کہ جو they achieve آیا ہے لیکن ہم at the same time ہم ایسے لوگ جن کی براہراز ذمہ داری بنتی ہے ان کو free pass بھی نہیں دینا چاہتے دیں گی نہیں پوری تفصیل سامنے دیں گی نہیں دیکھیں ہمارے جیسے لوگ دیکھیں جس پہ میں نکلا تلصہ اس پہ پارٹی تگڑی تھی پیک پہ تھی عمران خان صاحب پیک پہ تھی میں ان کا right hand man تھا یا چار close میں سے میں تھا تو میں بھی چوپر کرے بیٹھا رہا تھا لیکن میرا principal stand آپ نے چھوڑ دیا اور اس کے اوپر آپ کی بڑی لے دے ہوئی میں نے وہ گزارے وہ تکلیف دے مرے لے گزارے کہ میں عمران خان صاحب کو بچانا چاہتا تو ان کی سیاست کو بچانا چاہتا جو آج ہم جہاں کھڑے ہیں کہ تو میں 8 مہینی سے predict کر رہا ہوں 9 مہینی سے وہ exactly کیسی ہو رہی میں کوئی promise تھوڑی ہوں میں دیکھ رہا تھا نی میں ان discussions کا حصہ تا عرشہ شریف کا connection کیا ہے عرشہ شریف کا murder کے simple murder accidental murder میرے پریس کانفرنس سے پہلے تو وہ سے فائل بند ہو گئی تھی روکا پولیس والے نے رونگ ایر انٹیٹی کے بار گولی چل گئی نہیں سر لیپٹاپ مراد کے پاس ہے مراد لیڈر ہے مراد چھپا ہوا ہے یہ دھرنا کیوں ہوا یہ عمران خان صاحب پہ گولیاں کیوں چلی عرشہ شریف کا قدر کیوں ہوا باقی معصوم لوگ کیوں مارے گئے عملات کو نقصان اس وقت کیوں ہوا ہم ملک کی معیشہ سنبھال رہے تھے پاکستانی کی زندگی سنبھالنے کے لیے کر رہے تھے اقتدار کے لیے کر رہے تھے ووٹر کے لیے کر رہے تھے پاکستان کی بقا کے لیے کر رہے تھے نہیں سر ہم چیف کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ چیف نہ بنے divine help پروہدگار کا کرم تھا رب الکریم کی مرضی تھی تو یہ ہو گیا تو کون روک رہا تھا سب ملک روک رہے تھے سر جل باجوہ روک رہے تھے جل باجوہ کو تو آپ نہ کہے نا سر اس کے اندر دیکھیں جل باجوہ کو آگے آرمی چیز وہ تو نام نہیں بھیجھوارے تھے بابڈا صاحب سر دیکھیں وہ تو نیٹی گریٹیز ہیں نا ہمارا پرولمز یہ ہے اقتلی صاحب کے ہم چھوٹی چیزوں پکڑ لیتے ہیں نہیں مایکرو سے مایکرو کا پر چلتا ہے نا اقتلی صاحب یہ چھوٹا سا چیست ہے اس کے اندر بہت کچھ ہے جب بھوچال آ جائے گا اگر میں نے سبچی نہ کھول دی میں بھی قانون کا رستہ دیکھ رہا ہوں responsibility دکھا رہا ہوں I'm going slow اور میرا target I'm very focused وہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے عمران خان کی بات کریں کہاں پہ کھڑا دیکھتے ہیں ان کو اس وقت تا اکیلا تنہا پریشان اپنی پوری پچیس سال کی جد و جہد کو اپنے ایڈوائزر اور اپنے ہاتھ سے تباہ کرنے والا انسان a lonely man کیا چانسز ہے کہ واپس he claws back اللہ تعالیٰ کا موجزہ ہوتا ہے دنیاوی طور پر کانونی طور پر دنیاوی طور پر کانونی طور پر کیوں نہیں کونسے cases ہیں جو اس کو پکڑے جا رہے ہیں اس کو پکڑا ہے تو اس نے کہا مجھے فیصل نے order گیا میں second year تھا مجھے جب انہیں ہاتھ ڈالا تو میں نے کہا جی مجھے تو بہت سے order آیا تھا ٹھیک so یہ آرمی ایکٹ کا trial could go towards him عمران خان کی در of course ٹھیک ہے اور دیکھیں طلی صاحب اس میں problem یہ نہیں ہے کہ امراد کو گیا جذباتی ہو گیا پیڑ دکھا دی جو بچارہ قریب سات نوہزار آدمی فسا ہوئے اندر اس کو آپ نے تنہا چھوڑ دی ہے the problem is کہ جب آپ politics اور power game کے اندر اپنے اقتدار کے لیے لاشوں کے قبرستان کے اندر چلے جائیں شہدہ کی بے حرمتی کر لیں دیکھیں میری والدہ کا انتقال ہوا 18 مہینے ہو گئے میں جب party سے نکالا گیا تو میری ماں کو ان پی ٹی آئی کے ٹرولز نہیں چھوڑا ٹھیک ہے جی from A to Z چلیں جی وہ میری ماں تھی وہ شہید نہیں تھی اس نے ملک لیے جان نہیں تھی قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کا وقت پورا کر دیا وہ چلی گئی بیمار تھی لیکن جنہوں نے آپ کے لیے ملک کیا قربانیاں دی ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی ان کے اس اگر دکھا آپ فوج نے اس پہ compromise کر لیا پھر پاکستان کو اب خدافش کر دی سو اس میں تو کوئی کنجائش نہیں ہے اس میں مافی کی ایک ریڈ لائن ہے ایک ریڈ لائن آپ cross نہیں کر سکتے as simple as that اگر ازر آگئے تو پھر جانور اور انسان کا فرق آپ نے ختم کر دیا تو عمران خان آرمی ایٹ کے تحت مقدمے کے اندر پھنس سکتے ہیں پھنس گئے ہیں سر جتنے آج پکڑے جا رہے ہیں وہ سب اوپر ہی ڈال رہے ہیں اب تو جو عمران خان کو جانتا بھی نہیں جو کبھی ہاتھ نہیں ملا وہ بھی گئے رہے ہیں اسے نہیں ڈالیں لیکن عمران خان کا پروفائل امریکہ کے چیسٹ کانگریس پرسنز جو ہیں وہ بلنکن کو خط لکھ رہے ہیں آسٹریان ہائی کمیشنر مل رہا ہے برطانوی ہائی کمیشنر بڑا پریشان ہے کنیڈین ایمبیسٹر بڑا پریشان ہے you know he has a lot of stature and vote bank and vote bank اگر آپ ویسٹ کی بات کریں تو you have to understand the dynamics کو ایک اور بلک بن رہا ہے جہاں رشیا چائنا qatar ua dubai saudi arabia کھڑا ہو رہا ہے so global scenario بہت بڑی گیم ہو رہی ٹھیک ٹھیک تو ہم ایک ایک betting horse رکھ رہے ہیں ایک destroying horse رکھ رہے ہیں to mediate the situation اب وہ ایک آم آدمی کو نہیں پتا کیا game چل گئے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی میجھے تھوڑی بات سمجھ میں آئے گی so اس پیرامیٹر میں اگر آپ دیکھیں تو i don't think so کہ اب آپ جس کو اپنا destroying horse یا betting horse سمجھ رہے ہیں he's already done he's out ٹھیک اب problem میرا یہ ہے as a supporter as a worker کہ جو پی ڈی اے میں جسے میں نفرت کرتا آیا ہوں کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا ان کے گناہ ان کی corruption مجھے چھوٹی لگ رہی ہے جس ڈگر تک میں چلا گیا ہوں ٹھیک ٹھیک so جو اگلی تھے وہ acceptable faces بن گئے ہیں ٹھیک اور جو acceptable faces تھے وہ سیویل ہی اگلی ہو گئے ٹھیک so اس situation کے اندر اب there is no in between it's black or white